بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں اسطیفہ دے کر گھر چلے جانا چاہیے عوام کو تاریخی مہنگائی بیروزگاری اور گربت کا سامنا ہے ہمیں عوام کو مشکلات سے نکاملے کا تجربہ ہے پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں افسوس ہے پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گیا تابل بلٹوں نے ملیر ایکسپرک سووے کا سنگھے بنیاد رکھتے ہوئے موڈیا سے گفتدو کی ہم نے اسطیفے دیئے ہی نہیں یہ تو منظوری کیسی دو نون لیگے سطیفوں کا معاملہ دلچزب سرعت خال اختیار کر گیا اسمبلی سیکٹریٹ نے مرتضی جاوید اباسی محمد سجاد کو سطیفوں کی تصدیق کیلئے طلب کر لیا مناظرے کے مطابق جواب نہ دینی کی سورت میں سطیفہ قبول سمجھا جائے گا ادھر مریم اور انگزیب نے سطیفوں کی تبدید کر دی کہتی ہے کسی نے بھی سطیفے سپیکر کو جمع نہیں ہی کرائے تمام سطیفے پارٹی کے عادت کو جمع کرائے گے مراسلہ جوٹ پر مبنی ہے چیرمن جوائن جیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا قطر کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے قطری مسلح افواج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی بائیں بھی دلچسپی تحامن اور انصداد دیشت گردی کی امور پر توادلہ حیال کی ادیان ڈاکٹر ماہا کو موت سے قبل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تفتیشی افسر نے حتمی چالان پیش کرنے کے لیے مزید مولد مانگلی پولیس کے مطابق ملزم ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے تحامن نہیں کر رہے تفتیشی ریپورٹ میں مقدمے کی سماعت پانچ جنوری تک ملتاوی جہد موسلسل فہم و فراست سیاسی دور اندیشی کی عظیم مسال ہے قائد عظم تجھے سلام پوری قوم آج قائد عظم محمد علی جنہ کا ایومی ولادت ملی جوش جذبے سے منا رہی ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے جتو جہد سے مسلمانوں کو الگ شنافت دی الگ وطن دلوا کر ہی تملیہ سہر رنگیز شخصیت سے مخالفین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے قائد عظم کے افکار کامیاب مہاشرے کی سامن ہیں وزرعظم عمران خان سے آرمی جیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات وزرعظم آفیس سے چاریہ اعلانیہ کے مطابق وزرعظم اور عسکری قیادت نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پوری قوم کی مدد سے مادر وطن کا دفاع کیا جائے گا لوسی پر بارت کی جانب سے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا کشمیر کے صورتحال پر بھی بات کی گئی ایوان بھالا میں ہونے والی ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے عمران حان کہتے ہیں اپوزیشن کا تاندری سے متعلق بیانیاں جھوٹا ہے یہ لوگ اپنی سیاسی موت مر کے پی پی اور نون لیگ نے اپنے ہی معایدے کی پاس دارینہ کی چارٹر اپ ڈیموکریسی میں آپن ووٹنگ کی بات کی گئی تھی وزرعظم نے پارٹی رنماؤں کو اپوزیشن انتخاب اصلاحات پر دوری پولیسی ویہ ناکاب کرنے کی ادایت کر دی ہاؤسنگ کے جلاس میں وزرعظم چیف سیکرٹری سندھ پر بھرم بولے سندھ میں ہاؤسنگ منصوبوں کی اجازت کیوں نے ہی مل رہی اب دو پاکستان نہیں چلا سکتے سندھ میں تاجر ورادری کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے حکومت کی اتحادی جماعت فانکشنل لیگ کے رانماؤں کی جیل میں شہباز شریف سے اہم ملاقات محمد علی دورانی کہتے ہیں پاکستان کا مفاد ٹکراو روکنے میں ہیں شہباز شریف میں ٹکراو کی صورتحال کو ختم کرنے کے حق میں ہیں اگر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ایسی صورت میں ٹریک کو مذاکرات کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اپوزیشن پارلیمنٹ کا راستہ ہیتیار کر سکتی ہے ملاقات کے اندر انہی کہانی بھی سامنے آگئی پیر پھگارہ نے محمد علی دورانی کے توسط سے قومی دائلوگ کرنے میں کردار نبانے میں پیشکش کرتی شہباز شریف میں گار ڈائلوگ کا حامی اور کیپٹن ریٹائیٹ صفدر کی گرفتاری سے مطلق سندھ حکومت کی انکوائری ریپورٹ کے کچھ حصے سامنے آگئے کمیٹی نے وفاقی وزراء کو ذمہ دار کرا دے دیا ریپورٹ کے مطابق وزراء نے سندھ پولیس کے معاملات میں مداخلت کی بعض وفاقی وزراء اور مقامی رکن سندھ اسمبلی نے بھی پولیس پر دباؤ ڈالا آئی جی سن کے ذات جو کچھ ہوا اس پر آرمی چیٹ نے ایکشن لے دیا صفد حکومت کا انکوائری ریپورٹ پبلک نہ کرنے کا فیصلہ پنجاب کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں دھند کے باعث موٹروے ایم تری لاہور سے سمندری اور لاہور سے کوٹ مومن تک بند پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ایم فور کو بند کر دیا گیا حد دے لگا کم ہونے کے باعث سیال کوٹ موٹر سے بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند میا چننو خانے وال پتوکی سہی وال میں قومی شہرہ پر دھند کے ڈیرے ٹرافک کی روانی متاثر لاہور شہر پر موٹرے پر گاڑیاں ٹکرا گئی تین افراد جنباک متحدد زخمی نارنگ منڈی میں بس الٹنے سے بیس افراد زخمی لاہور ائرپورٹ پر شدید دھند متحدد پروازیں تاخیر کا شکار ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv